قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَغَيْرِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَتَا إِبْنَ عَمْرِ الْأَسْلَمِي قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرُ اس حدیث کا موضوع سفر میں روضہ کا حکم رکھا جائے یا نہ رکھا جائے رکھنا چاہیے یا نہیں یہ اس حدیث کا موضوع ہے عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی نبیر حسام کا صحابی تھا ابو صالح اس کی کنیت اور سن 61 حجر میں اس کا انتقال ہوا اس کا ایک تعریف آگے بھی آ رہا ہے اس نے سوال کیا اصومو فی السفر میں سفر میں روضہ رکھوں یا نہ رکھوں عائشہ فرماتی ہے کہ وہ کہانا کثیر صحوحیں یہ صحابی روزے بہت رکھتا تھا روزے بہت رکھتا تھا اس کو روزوں سے محبت تھی اور ہونی چاہیے روزہ ایک بڑا منفرد عمل ہے یعنی فردی روزوں کے ساتھ نفری روزوں کا اعتمام بھی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے نبیر حسلام کی حدیث ہے جو شخص اللہ کے لئے ایک روزہ رکھ لے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ستر سال کا فاصلہ پیدا کر دے کہ ستر سال کوئی شخص سفر کرے کتنا فاصلہ وہ تیہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ جو ہے وہ کھڑا کر دے گا بڑے اس کے فضائل آگے حدیثیں آ رہے ہیں تو یہ صحابی کثیر و سوم تھا اور کثر سے روزوں کا اعتمام کیا کرتا تھا اس کا سوال یہ تھا کہ میں سفر میں روزے رکھوں یا نہ رکھوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شیط فصوم چاہو تو رکھ لو و ان شیط فافتر اور چاہو تو افطار کر لو تمہیں اختیار ہے مسافر جو ہے وہ روزے کے تعلق سے مختار ہے بادشاہ ہے چاہے تو رکھ لیں وہ چاہے افطار کر لیں یعنی سفر میں اللہ تعالی نے روزے کی قضاء کی سہولت جو ہے وہ اتافر بھائی ہے جو قرآن پاک میں ہے من کانا منکم مریضا اولا سفر فعدت من ایام اخر کہ جو بیمار ہو یا سفر پر ہو مسافر ہو تو وہ اگر روزہ قضاء کرنا چاہے اس وقت چھوڑ دے اور بعد میں قضاء کر لے تو اس کو قضاء کی اجازت ہے اور رخصت ہے شریعت نے یہ سماحت اور رخصت انسانوں کو دی یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے مشکل اور تنگی نہیں چاہتا چنانچہ اللہ رب العزت نے اس مسئلے میں آسانی پیدا کی اور مسافر کو جو ہے وہ قضاء کی سہولت جو ہے وہ اتافرما دی جے